قُلْ هَا تُو بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتب سیدنا حضرت اقتصف مسیح معاہد علیہ السلام پر مخالفین کی جانب سے اٹھائی جانے والے اعتراضات کے جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام میں خاکسار عبدالنو رابط کے ساتھ محترم مولانا حادی علی چودری صاحب شامل گفتگوں ہیں جو انشاءاللہ ان اعتراضات کے جواب دیں گے حادی صاحب پروگرام میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حادی صاحب جو اگلا اعتراض ہے وہ بھی غلام دستگیر قصوری صاحب کی کتاب تحقیقاتِ دستگیریہ سے ہے انہوں نے اپنی کتاب میں کافی جدو جہد کر کے اور تفصیل سے یہ بات لکھی ہے اور وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو آیاتِ قرآنیاں ہیں وہ دوبارہ کسی پر نازل نہیں ہو سکتی اور یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی پر آیاتِ قرآنی نازل فرمائے تو قصوری صاحب کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے چنانچہ انہوں نے ایک طویل بحث کے بعد ایک فتوہ صادر کیا ہے کہتے ہیں کہ قرآنِ مجید عزل سے ابتک قرآن ہے پس اس کو غیر قرآن کہنا شرن ناروا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیاتِ فرقانی کا نام قرآن رکھا ہے پس جس نے آیاتِ بینیہا کو غیر قرآن کہا بے شک قرآن کا مخالف ہوا یہ تو دراصل انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایک پابندی لگانے کی کوشش کی ہے کہ وہ کسی پر آیاتِ قرآنی نازل نہیں کر سکتا مگر برحال اس اعتراض کا کیا جواب ہوگا بڑے بڑے لفظ استعمال کہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیاتِ فرقانی کا نام قرآن رکھا ہے قرآن کی جو آیات ہیں وہ فرقان ہی ہیں تو صرف روپ ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسولِ الكریم وعلا عبدِ المسیح الموت کہتے ہیں پس جس نے آیاتِ بینِ ہا قرآن کو غیر قرآن کہا بے شک قرآن کا مخالف ہوا یعنی قرآنِ کریم کی آیت جو بین ہی قرآنِ کریم کہتا ہے وہ کسی پر الہام نہیں ہو سکتی اور اس کو کچھ غیر قرآن یعنی الہام کہ دیا تو وہ قرآن کا مخالف ہو گیا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضرت امام ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے فاضح طور پر لکھا ہے کہ قرآنِ کریم کا آیات کا نزول منقطع نہیں ہوا اور المواہب الدنیا کا بھی والا دیا ہے کہ فرمایا کہ فَيُرْسَلُ زَانْ نَبُوَةٍ مُطْلَقَةٍ وہ جو آنے والا مسیح اور مہدی ہے وہ مطلق نبوت کے ساتھ آئے گا وَيُلْحَمُ بِشَرِ مُحَمَّدِنَ اس پر الہام ہوگا شریعتِ محمدیہ کا شریعتِ محمدیہ قرآنِ کریم ہے بنیادی طور اب یہ کہنا کہ یہ نہیں نازل ہو سکتی آیاتِ قرآنیاں ان کو الہام کہنا جو ہے یہ مخالفت کا اس پر فتوہ لگے گا کہ وہ قرآن کا مخالف ہے اب یہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ ہے ان پر کیا فتوہ لگائیں گے خطوع الغیب میں وہ کہتے ہیں فرمایا کہ جب یہ یہ مقامات تجھے مل جائیں گے تو مثلاً بڑی لمبی عبارت ہے بہت اللہ انہوں نے کے صبر اور رضا اور سارے مقامات مل جائیں تو آخر میں پھر یہ ہے کہ پھر تُو اللہ کا قرب حاصل کرے گا تجھے الہام ہوگا اور خبریں دی جائیں گے وَتُقَلَّمُوا وَتُوتَا وَتُغَنَّا وَتُشَجَّا وَتُرْفَا وَتُخَاتَبْ تیرا ترفا دیکھیں تیرا رفع ہوگا اللہ اٹھا لے گا وَتُخَاتَبُوا اور تجھے مخاطب کیا جائے گا انہ بے اس کلام کے ساتھ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر پچپن ہے کہ آج تُو ہمارے پاس ایک امین کے طور پر رہ رہا ہے مکان مکین ہے تو یہ قرآن کریم کی آیت اس پر نازل ہوگی تو اب یہ ان کی بات مانے کہ الہام ہوگی جو بھی یہ بلند مقام پائے گا اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوگی یہ حضرت سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ ہے اور ادھر دستگیر قصوری صاحب کا ہے کس کو مانے ظاہر ہے ساری دنیا ادھر مانے گی اور ان کو غلط قرار دے گی جھوٹا قرار دے حضرت امام مہیدین ابن عربی غالباً ساتھویں صدی کے مجدد ہیں اور بڑا بلند مقام ہے ان کا انہوں نے کشفاً جو نظارے دیکھیں آندہ آنے والے زمانے کے امام مہدی کے وہ سارے انہوں نے بیان کیے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ان پر بہت ساری نشانات یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بڑا ایک سلوک کیا تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یہ تو بہت زیادہ نشانہ میرے لیے فَأُنزِلَا عِلَيَّا تو مجھ پر یہ نازل کی گئی اندہ حاضر کا اور میری اس بات پر اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ پر نازل فرمایا قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا عُنزِلَا لَيْنَا وَمَا عُنزِلَا عَلَىٰ اِبْرَاہِمَا وَإِسْمَائِلَا وَإِسْمَائِلَا وَإِسْحَاقَ وَيَاكُوبَا وَلَسْبَاتِ وَمَا اُوتِيَا مُوسَىٰ وَعِسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نَفَرْقُ بَيْنَا عَدِي مِنْهُمْ وَنَحَنَ اللَّهُمْ مُسْلِمُونَ سورة عمران کی آیت نمبر پچاسی یا پوری کے پوری ان پر نازل ہوئی اور یہ قرآن کریم نہیں ہے یہ الہام ہے جو ان پر ہوا گو قرآن کی آیت ہے مگر الہام ہوا قرآن کریم وہ ہے جو آنز رسول صلی اللہ تو اب یہ کیا کریں گے قصوری صاحب نعوذ باللہ حضرت امام ابن عربی کو بھی جھوٹا قرار دیں گے یا قرآن کا مخالف کہیں گے اور یہ موافق ہے یہ قرآن کی خدمت کر رہا ہے جس نے قرآن کریم کے خلاف ہر بات کی حضرت مصرح اسلام پر جتنے اطراز ہیں ان کا تجزیہ ہم نے پیش کیا ہے کوئی ان کے مطابق نہیں ہے الٹی باتیں کرتے ہیں یہ مقامات امام ربانی مجدد الافثانی رحمت اللہ علیہ ہے یہ کتاب ہے مغلفہ مولانا محمد حسن صاحب لمبی چوڑی ان کی ہے بہرحال یہ مطبع چیون پرکاش دیلی میں چھپ کر یہ شایع ہوئی ہے اٹھارہ سو چھانوے کی حضرت مصرح اسلام کے زمانے کی یہ کتاب ہے مقامات امام ربانی وہ کہتے ہیں سب سے چھوٹے فرزان یعنی مجدد الافثانی رحمت اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے فرزان حضرت شاہ محمد یعیہ ہیں ان کی ولادت باسعادت سن دس سو چوبیس میں ہوئی اجری میں ہے اور وفاد دس سو چھانوے میں ہوئی ان کے تولد سے پہلے حضرت مجدد الافثانی کو الہام ہوا انہا نبشے رکا بغلام نسمہو یعیہ کہ ہم تجھے بشارت دیتے ہیں ایک بچے کی جس کا نام یعیہ ہے تو کہتے ہیں اور اسی رائے سے ان کا نام محمد یعیہ رکھا آیت قرآنی نازل ہوئی قرآن کے مخالف ہوگئے حضرت مجدد الافثانی تو کوئی بچے کہیں نہیں تھے تو یہ آیت نہیں ہے یہ الہام ہے گو قرآن کے الفاظ ہیں اس میں فرق کر لینا چاہیے کوئی دکت والی بات نہیں لیکن چونکہ مقذب ہیں تو جو بات کریں گے وہ جھوٹی تو ثابت ہوگی یہ شرع جوامع القلم ہے مجموع ملفزات حضرت سید محمد بندہ نواز گیس ادراز یہ بہت بزرگ اور وہ صوفی بزرگ تھے ان کے بڑے کرامتیں اور واقعات ہیں وہ یہ لکھتے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے صفحہ دو سو پندرہ پر اس کتاب میں شرع جوامع القلم میں کہتے ہیں کہ بہت کرامتے لکھی ہیں اور ساتھ لکھا کہ میرے شیخ حضرت سلطان المشایخ نے فرمایا یہ گیس ادراز فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت سلطان المشایخ نے فرمایا کہ ایک دن ایک نہایت ہی حسین و جمیل نوجوان جس کا چہرہ چاند کی طرح خوبصورت تھا میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بیچا ہے اب انہوں نے ترجمے میں رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی لے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی یہ گیس ادراز بھی مخالف قرآن ہو گئے خواجہ امیر درد رحمت اللہ علیہ کے یہ اٹھارہ سو نوے کی کتاب ہیں ان کے الہامات کافی ہیں کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے اور اسی طرح اور وہی آیت جو امام بن عربی پر نازل ہوئی تھی اور اسی طرح تو یہ بہت ساری آیات ہیں جو ان پر نازل ہوئی ہیں یہ ساری بہت ساری آیات ہیں جنہوں نے یہاں درج کی صفحہ 64 ہے علم الكتاب کا تو یہ بھی قرآن کریم کے مخالف ہو گئے بقول قصوری صاحب نعوذباللہ اب وہی سوان عمری حضرت مولی عبداللہ غزنوی اس میں ان کے کئی الہامات ہیں تو وہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں اور اسی طرح کہتے ہیں تین بار الہام ہوا اور پھر وَلَا سَوْفَا يَوْتِكَ رَبُّكَ فَطَرْزَا اور اس کے بعد پھر عَلْهَمْ نَشْرَ اللَّهَ کا صدرہ تو یہ الہامات قرآن کریم کی آیات میں ان پر بھی نازل ہوئے اور یہ الہامات ہیں لہذا یہ قرآن کریم کے مخالف ہیں بقول قصوری صاحب تو صرف ایک ہی موافق دنیا میں گزرا ہے وہ غلام دستگیر قصوری تھا جس نے ایسی تقذیب کی کہ خود جھوٹا ہو گیا خود مکذب اور وہ کہل آیا حضر مسیح مہود علیہ السلام کو مد نظر رکھ کر انہوں نے جو ذکر کیا ہے حضر مسیح مہود علیہ السلام کی قرآن کریم سے کیا محبت تھی وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس شخص نے جو کچھ پایا قرآن کریم سے پایا آپ نے فرمایا وَقُلُّ النُورِ فِي الْقُرْآنِ لَاقِن ایک یہ شعر ہے وَقُلُّ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ لَاقِن تَقَاسَرَاً أَنْهُ اِفَامُ الرَّجَالِ کہ ہر نور قرآن میں ہے مگر لوگوں کے فہم جو ہیں وہ چھوٹے پڑ جاتے ہیں وہ اس کو نہیں پڑتے تو حضر مسیح نے فرمایا وَقُلُّ النُورِ فِي الْقُرْآنِ لَاقِن ہر نور قرآنِ قریم میں موجود یمیلُ الحالِ کُونَ الَدْدُ خَانِ لیکن جو ہلاک ہلاک ہونے والے ہیں وہ دھوئے کی طرف جاتے ہیں یہ دھوئے کی طرف اگر قرآنِ قریم کی اتباع کرتا تو آج مومن ہوتا حضر مسیح السلام قرآنِ قریم کے بارہ میں فرماتے ہیں وَقَانَ الْقُرْآنُ قَدْ شَغَفْحَانِ حُبًا قرآن نے میرا دل جیت لیا ہے میرا دل موح لیا ہے اس کی محبت میرے دل میں گھر کر گیا وَرَائَتُوا اَنَّهُ يَوْتِينِ اور میں نے دیکھا کہ وہ مجھے عطا کرتا ہے مِنْ اَنْوَائِ الْمُعَارِفِ قِسْمَ قِسَمْ کے معارف وَاسْنَافِ الْأَسْمَارِ اور کئی قسم کے مختلف طرز کے پھل لَا مَقْتُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ جو نہ کسی سے کٹ گئے ہیں نہ روکے گئے ہیں وَرَائَتُوا اَنَّهُ يَقْوَى الْإِمَانِ اور یا یکوی الْإِمَانِ میں نے دیکھا کہ وہ ایمان کو تقویت دیتا ہے وَجَزِيدُ فِي الْيَقِينِ اور یقین میں بہت بڑھاتا ہے وَوَلَّهِ اِنَّهُ دُرَةٌ يَتِيمَةٌ یہ ایک نایاب موتی ہے ہیرہ ہے ظاہر و نورن اس کا ظاہر بھی نور ہے وَبَاطِنُهُ نورن اس کا باطن بھی نور ہے وَفَوْقَهُ نورن اس کا اوپر بھی نور ہے وَتَحْتَا وَنُورُ اس کے نیچے بھی نور ہے وَفِي قُلِّ لَفْزِهِ وَقَلِمَتِهِ نُورن اور اس کے ہر لفظ اور ہر کلمے میں نور ہے فرمایا جَنَّةٌ رُوحَانِيَةٌ یہ روحانی جنت ہے ظُلِلَتْ قُطُوفُهَ تَزِيلَ جس کے خوشے بلکل قریب کر دیئے گئے ہیں وَتَجْرِ مِن تَحْتِهِ الْاَنْحَارِ اور اس کے نیچے نہریں بیٹی ہیں کُلُو سَمَرَاتِ سَعَادَةِ تُوجَدُ وَفِيهِ ہر خوشبختی کا جو پھل ہے وہ اس میں پایا جاتا ہے وَقُلُو قَبْسِنْ يُقْتَبَسُ مِنْحُ اور ہر قسم کا نورِ علم جو ہے اس سے لیا جاتا ہے وَمِنْ دُونَهِ خَرْتُ الْقَطَادُ اور اس کے علاوہ باقی کچھ بھی نہیں ہے پھر فرماتے ہیں موارد و فیضِ ہی سائے گا تُن اس کے فیض کے سرچشمِ مرغوب ہیں خلق میں اترتے ہیں رغبت کے ساتھ فَتُوبَ لِشَارِبِين ایسے پینے والوں کو مبارک ہو وَقَدْ قَزَفَ فِي قَلْبِهِ انْوَارِمْ مِنْحُ وَقَدْ قُزَفَ فِي قَلْبِهِ انْوَارِمْ مِنْحُ میرے دل میں اس کے انوار جو ہیں وہ گاڑ دیئے گئے ہیں مَا كَانَ لِيَنْ أَسْتَحْسَلِهَا اور میرے لئے یہ ممکنہ تھا کہ میں أَسْتَحْسِلُهَا کہ میں اس کو حاصل کر سکتا ان انوار کو بطریقی نہ ہر کسی اور طریق سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈالے گیا وَوَاللَّهِ لَوْلَى الْقُرْآنُ اور خدا کی قسم اگر قرآن نہ ہوتا مَا كَانَ لِي لُطْفُ حَيَاتِ تو مجھے میری زندگی کا کوئی لطف نہیں تھا رائے تو حسنو ہو میں نے اس کی خوبصورتی دیکھی عزیہ دو جو زیادہ ہے من میعتِ الفِ يوسف ایک لاکھ يوسف علیہ السلام یہ حضر مسیح محمد علیہ السلام کی قرآن سے محبت ہے آپ الزام لگاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ قرآن کے مخالف ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ حاج قرآن کو لے کر جماعتِ احمدیہ اس شخص کی وجہ سے مسیح محمد علیہ السلام کی وجہ سے قرآن کو لے کر دنیا کے کناروں تک پھیلی ہوئی ہے اور قرآنِ کریم کی طرف دنیا کو بلاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف بلاتی ہے فرمایا میں نے اس کی جو خوبصورتیں دیکھی ہیں وہ ایک لاکھ یوسف سے بھی زیادہ ہے فَمَلْتُوْ عَلَيْهِ اَشْدُوْ مَحْلِ میں بہت رغبت کے ساتھ اس کی طرف مائل ہوا ہوں وَا اُشْرِ بَا ہوا فِی قَلْبِ اور اس کی محبت میرے دل میں پلا دی گئی ہے انڈیل دی گئی ہے ہوا ربانی اس نے مجھے تربیت دی مجھے پالا کما یوربالجنی جس طرح پیٹ میں بچے کی ربوبیت ہوتی ہے وَالَهُ فِی قَلْبِ اَسْرُ نَجِبُ میرے دل میں اس کا ایک عجیب اثر ہے وَحُسْنُهُ جُرَالْوِ دُنِيَا نَفْسِ اور اس کی خوبصورتی نے مجھے اپنے نفس سے پسلا دیا ہے یا میرے نفس کو یہ کھینچ کے لے گیا ہے وَاَنِّيَ اَدْرَكْتُ بِالْكَشْفِ اور میں نے کشف کے ذریعہ یہ دیکھا نظارہ دیکھا وَاِنِّيَ اَدْرَكْتُ بِالْكَشْفِ کشف میں یہ نظارہ دیکھا انہ حضیرت القدس سے یہ جنت کا ایک خاص بلند مقام ہے تو اس کا بمائل مقام حضیرت القدس کو قرآن کریم کے پانی سے سہراب کیا جاتا ہے فَوَ بَحْرٌ مُوَاجٌ مِنْ مَائِلْ حَيَاتِ وہ زندگی کے پانی کا ٹھٹھے مارتا ہوا سمندر ہے مَنْ شَرِبًا مِنْحُ جِسْنَي اُسْمَنْسَي پِیَا فَهُوَ يُحْيَا وہ زندہ کیا جاتا ہے بَلْ يَكُونَ مِنْ الْمُحْيِجِينَ بلکہ وہ زندہ کرنے والوں میں ہو جاتا ہے تو یہ قرآن کریم کی بلند شان بلند مقام محبت اس کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے جو حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے دل میں موجزن تھا اس کی پیروی جو تھی حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی زندگی تھی اس شخص کے بارہ میں یہ کہنا کہ وہ قرآن کا مخالف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وہ قرآن کریم کی آیات نازل کی یہ اس محبت کے اسمار ہیں جو آپ کو عطا ہوئے اسی قرآن جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں اس محبت کے ساتھ ان عظیم الشان الفاظ کے ساتھ اسی قرآن کے الفاظ اگر اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے تو آپ کیسے روک سکتے ہیں قرآن کریم کے الفاظ کے نزول کو آپ کی مجال کیسے ہے کہ روک سکیں اور خدا تعالیٰ پر پبندی لگا سکیں دعویٰ کر رہے ہیں یا فتوے لگا رہے ہیں کہ وہ قرآن کا مخالف ہے قرآن کا مخالف وہ ہے جو ہر دلیل قرآن کے خلاف دے رہا ہے جو قرآن کی حفاظت کرنے والے کے مقابل پر کھڑا ہے اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام جنہوں نے قرآن کریم کی شان میں قبارتیں لکھی ہیں کتابیں لکھی ہیں نظم نصر عربی اردو فارسی ہر زبان میں کلام کیا آپ تو اس کی عشر شیر میں گرد کو بھی نہیں پہنچتے جو معارف اور رکائق آپ کو عطا کیے گئے آپ تو تفسیروں کے نام لے کر ان کی طرف جھوٹ منصوب کرتے ہیں ان میں وہ ذکر ہی نہیں ہوتے تو یہ وہ سچائیاں ہیں جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے ذریعہ نازل ہوئی آپ ایمان کو سریعہ سے واپس لائیں اور اس قرآن کے ذریعے سجھ لائیں اور اسی قرآن کو نافذ فرمایا اور اپنی جماعت کے دلوں میں بھی قرآن کی محبت رہ سکی جزاکم اللہ حسن جزا حدیث آئیب ناظرین اکرام انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے اطراز کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت سانیہ کی الہی تحریک موسیقی